السلام علیکم نظرین آپ کی آواز ایک دوست ہیں سنتے ہیں ان سے وہ کیا کہنا ہے جی سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ ہاں جی سر کہاں سے ہیں آپ صرف اپنی کنٹری کا نام بتا دیں باقی رہنے دیں میں غلط سے بات کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا چل رہا آج کل آج کل جو بھی چل رہا ہے ایک تو اللہ تعالی ہمارے ملک کے اوپر رہن کرے اور بہت ہی جو ہے نا یعنی بہت غلط قسم کے سائم انڈلا رہے ہیں ہمارے ملک کے سالمیت کے لیے اللہ تعالی اس کو دومان میں رکھے میرا ایک question ہے اور آپ کے تواصل سے میں یہ اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں ایک خوددار انسانوں پاکستانی مسلم ہوں میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں کسی چور ڈاکو ڈاکو اور کسی ایسے انسان کو salute کروں جو کہ مطلب کہ آر ایلی convicted ہو تو میرا اپنا آپ کو question کرتا ہے کہ میرا چیفہ وارنی ستاپ وہ کس طرح ایک کرپ انسان کو salute کر سکتا ہے جبکہ وہ تو ایک بہت پاک ادارہ ہے ہمارا پاک فوج ہماری جان ہے ہماری شان ہے ہماری آن ہے اور اس کے دم سے ہی پاکستان ہے تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں ہوتی میں اس سوال کا جو جواب میں نہیں مطلب کہیں سے بھی لے سکتا تو مجھے پلیز یہ جو ہے نا اس سوال کا جواب کہیں سے بھی دھونکے لا دیں کہ میری پاک فوج پاک آرمی اماندار لوگ جان نسان لوگ اور ملک کی حفاظت کرنے والے مامور وہ ایسے کرپ لوگوں کو کیسے salute کر سکتے ہیں کہ ان کو کیا مجبوری ہے میرا ایک سوال ہے یہاں سارا آپ سے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ فلاں بندہ چور ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا یا اس کے ساتھ تصویر بنانا پسند کریں گے جو انٹرنیشنل چور ہو جس کا پتا ہو کہ یہ اس نے ادھر کا مال ادھر کیا ہے ایک عام انسان کی کیا سوچ ہے میں یہ پوچھ رہا چاہتا ہوں دیکھیں جو عام انسان ہے وہ تو خودداری اور جو ابنا اپنی عزت اور غیرت کی وجہ سے وہ تو ایسے ایسے محول کو کبھی جوائن کرنا بھی جو اینا پسند نہیں کرتا تو تصویر کی بات کرتے ہیں زبردست مسجد میں آپ مسجد سے نکلیں تو آپ شراب پھی کے نکلیں کوئی آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ گا کہ آپ دودھ پھی کے نکلیں اور میں کھانے سے کبھی بھی آپ ڈودھ پہ کے نکنے کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ کہ آب شراب کھانے آپ ڈودھ پھی کے نکلیں وہ شراب ہی کہے گا اگر مہ کھانے سے نکلا تمام ضرور شراب نوچھی کر کے نکلا ہے تو اس لیے ہمارا جو ہے نا مطلب کے بہت سنسٹیف دور ہے ہمیں اپنی پاک آرمی کو سپورٹ کرنا ہے ہمیں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو ہمارا جو دشمنوں سے مقابلہ ہے دشمن ہمارے مقابلے میں کم نہیں ہے اچھا یہ بتائیے جب سے جب سے آپ کو یہ پتا چلا کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات ہیں کیا گزر رہی ہے آپ کی ذینی کفیت کیا ہے تھوڑی سی بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو ایک کشمکش سی ہے میرے دماغ میں کہ میری پاک آرمی کا چیف آف سٹاف وہ کیسے یہ گوارہ کرے گا ایک میں عام انسان ہوں عام انسان ہوں جو اپنی پاک آرمی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں اور وہ کیسے مطلب یہ گوارہ کریں گے جوان اچھا ایک چیز عورت ہے یہ آپ گلف میں ہیں تو یہاں بھی آپ کی علم میں ہے کہ جس طرح پاکستان میں اس طرح کے توہین مذہب لگا دیتے ہیں جھوٹے مقدمات یہاں بھی یہ چلتا ہے گلف میں میں بلکل نہیں کتہ ہی نہیں یہاں پہ ہر لوگ کو ہر مذہب کے لوگوں کو ان کے حساب سے ان کی عبادت کرنے کی اجازت ہے مگر کوئی کسی کے اوپر ایسا یہاں کے حتی کہ یہاں کے رہنے والے بھی کبھی اس کا مذہب نہیں کرتے اچھا دو قسم کے بیان سامنے آئے ایک تو لوگ کہہ رہے جی مسجد نبی کے باہر ہوا یا اندر ہوا اب ان کو چور مسجد میں باہر ہاجی تو کہا نہیں سکتے چور کو چور ہی کہیں گے تو یہ ایک تو یہ آرہا دوسرا کہہ رہے جی مسجد میں نہیں کہنا اچھے یہ تو آپ کیا کہتے اس سوال میں آپ نے سوال ایسا کیا کہ میں مجھے پاس اتنا علم نہیں ہے لیکن اللہ نے جتنا مجھے سوچنے کا شعور دیا ہے میں اس کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور قرآن کے آیت ہے جس کا ہر کسی مسلمان کو بتا کہ عزت اور ذلت اللہ کے حاب میں ہے اس کے ایک جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہمارے عمال کے اوپر ہے ہمارا کیا ہوا ہر عمل ہی ہمیں عزت اور ذلت کی دلدل میں دیتا اور اس کے حساب سے ہمیں دیتا عزت کے یہاں بھی ایک ساتھ ایسا سوال ہے آپ کو کبھی موقع ملے کہ آپ کسی کی خدمت کریں اور آپ مخلص طریقے کے ساتھ اس کی خدمت کریں تو ظاہر ہے وہ آپ کو عزت ہی دے گا نا پھر وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ یار آپ نے زیادتی کی ہے اس کو بھی بتا ہوگا تو یہ عوام کو بھی پتہ ہی ہے نا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ بلکل آپ نے صحیح کہا مگر کیوں کیا پہلے نمبر پہ میں یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا وہ common سب کے لئے کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے ان لوگوں کو اللہ کا ڈھر نہیں ہے ان لوگوں کو مرنے کا جلکل خوف نہیں ہے انہوں نے پتہ ہے کہ دوسروں نے مرنا ہے اور ان کو قبر کے عذاب کا بھی ڈھر نہیں ہے جس کو اللہ کا ڈھر نہیں آتا وہ دنیا سے ڈرتا ہے اور جس دنیا سے نہیں ڈرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے اگر ہمیں مرنا یاد ہو اگر ہمیں مرنا یاد ہو ہم کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے کسی کا حق نہیں چینیں گے کبھی ایسا کام نہیں کریں گے ہم دنیا سے تو جھوٹ بول کے چھو سکتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو سیٹیفائز نہیں کر سکتے سر زبرزر سے آپ نے کوئی میسے ہی دینا آخر پر چند سیکنڈ ہے آپ کے پاس میسے میرا ساری پاکستانی قوم کو یہی ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ سے دھریں اللہ کا خوف کریں اور کوئی بھی جو اگر غلط کام کر رہا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کر لے اللہ بعض دفعہ ظاہر نہیں کرتا وہ توبہ قبول کر لیتا ہے اور غلطیاں ہو جانا انسان سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھے غلطیوں کو مان لینے سے ہی بڑھتی ہے عزت ان کے اوپر ڈیٹے رہنا جو ہے نا انسان ہے غلطی ہو جانا اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کو خیال کیسے ہے کہ آپ کال کریں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے اللہ کو بتائیں گے یہ شاید اللہ کی کرمنوادیہ میرے دن میں ایک سوال تھا مجھے ایکسس نہیں مل رہی تھی کہ میں ایک تو اپنے چیف آف آرمی صاحب تک اپنی آواز کہتے پچاؤں ہو سکتا ہے آپ کی تواصل سے میری آواز پہنچ جائے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے دوسرا جو چیف جرسل صاحب ہیں کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے کیا انہوں نے اپنے عوضے اور مند سب کا اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر تم میں طاقت ہے تو زور بازو سے رکھو زبان کی طاقت ہے تو زبان کی طاقت سے اس کے برائی کے خلاف بول لو نہیں تو دل میں تو برا کا ہو میرے دل میں تھا لیکن آپ کا چینل اس کے تواصل سے میں الحمدلللہ اپنی زبان کا ایک زبان کا آخر پہ یہ بتائیے آپ نے جب کال کی تو یہ بھی بتا دے تا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے آپ کی کال آئی تو میں نے کیا کہا آپ نے کیا کہا کیسے پروگرام شروع ہوا ہے ایک سیکنڈوں بتا دینا میں نے چونکہ مجھے بہت اچھا لگا آپ کے پروگرام سے میں بہت انسپائر ہوا اور مجھے یہ واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جس سے میں اپنی آواز اور ہر کوئی اپنی آواز اپنے دل کی آواز جو ہے نا وہ اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچا سکتا ہے نہیں آپ نے کال کی تو میں نے کہا جی بات شروع کریں ایسی ہوا ہے نا کوئی میٹنگ نہیں ہوئی بلکل آپ نے کہا جی بلکل بات کریں کوئی اس میں دوسرا ریزن نہیں چاہتا کوئی اڈیٹنگ نہیں ہے کوئی ڈائریکٹ میری بات آپ سے ہو رہی ہے اور آپ ڈائریکٹ اس کو اور ایسا ہی جو آپ نے پیغام دیا یہ ہی پہنچے گا یہ ہے جناب سچ کیونکہ آپ نے دیکھا اوپر سے تو سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے دیکھیں نیچے عوام کیا چاہتی ہے عوام کیا پریشان ہے یہ ہے مقصد ہمارا کہ عوام کی بھی سنو جس کے اوپر آپ نے برسو سے حکمران نہیں تو کی ان کو دیا کچھ بھی نہیں سالا آپ کا بہت شکریہ ٹائم ختم ہو گیا پھر بھی آپ سے رابطہ رہے گا اپنا خیال رکھتے ہیں جناب اللہ ہے ناظرین آپ بھی اگر پروگرام میں عیصہ لینا چاہے ضرور کال کریں نائن وزر ٹی وی انٹرنیشنل ہر موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہے اخلاق کے دائرے میں رہے گا جوڑے نامارے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ